نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی موت آگئی اس کی قیامت آگئی موت کو موت کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سغرہ کہا ہے جس گھر میں موت آتی ہے اس گھر کے آنگر میں قیامت اتر آتی ہے اس قیامت سغرہ کی طرف میں اور آپ چلے جا رہے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسان تو تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہے ہیں ہر آنے والا گھنٹا ہر دن ہر ہفتہ ہر سال رب کی ملاقات کے قریب کر رہے ہیں میرا اور آپ کا وہ وقت یقینی بھی ہے اور وہ وقت پہلے سے قریب بھی ہے مجھو کہنے والوں نے کہا نا ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی موت کا وقت قریب آ رہا ہے زندگی کی برف پکھل رہی ہے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کر لیجی کونسی؟ جوانی کا بڑھاپے سے پہلے سہت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے میری بہنوں یہ زندگی آرزی ہے وہ زندگی عبدی ہے یہ کمتر ہے وہ برتر ہے یہ اتنا ہے وہ عالی ہے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل ہو جائیے یہ زندگی مکھی اور مچھر کے پر مردہ بکری کے بچے سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی سے لگے ہوئے پانی کے مقابلے اور مشابہت اللہ ہمیں غیر اہم کو کم اور اہم کو زیادہ اہمیت دینے کی توفیق اتا فرمائے قلو نفسن زائقت الموت یہ موت کا قڑوہ قسیلہ گھونٹ تو ہم سب نے پینا ہی پینا ہے اپنا وہ گھر جس کو شاید میں اور آپ اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ شاید صرف ایک کاخص کے ٹکڑے پہ میرا نام لکھا ہے اس گھر سے مجھے روانہ ہونا ہی ہونا ہے اس سفر کی تیاری کر لیجئے اس سفر ادم جس کا ہر اگلا مرلہ اس کے پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل طویل اور تنگ ہے اس سفر ادم کے لیے بس چند احادیث دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منکتا ہونی چاہتا جب میری میت میرے لانج میں رکھ دی جائے گی اور لوگ آ کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے تو موزن کی آزان پر کیا میں نماز کیا میں اس وقت نماز پڑھ سکوں گی یا اس وقت میں اپنے گھر کی کیوریوز اور ڈیکوریشن کی حفاظت کر سکوں گی یا میں اپنی درازوں میں سے نکال کے صدقہ خیرات کر سکوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منکتا ہو جاتا ہے صرف تین چیزیں جاری رہتی ہیں کونسی یہ جمع کر لیجئے یہ لکھ لیجئے یہ جمع کر لیجئے وہ نفع دینے والا علم جو اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا وہ دنیا کا ہے وہ قرآن کا ہے تو قرآن کا تو بہترین ہے وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا خرچ کریں خرچ کریں اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور کہنے لگیں فلان کو فلان کو نہیں وہ مال تیرے وارس کا ہے اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے صدقائی جا رہی ہے چھوڑ گیا وہ نیک اولاد وہ نیک اولاد جس نے قرآن پڑا جس نے قرآن پر عمل کیا اس کے تو ماں باپ کے سروں پہ تاج اس کے ماں باپ کو تو جنت کے خلے وہ نیک اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولادوں کے حفاظت بھی کر لیجئے قرآن اور نماز سے چھوڑ بھی لیجئے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی کاش کاش میرا کاش آپ کا کاش ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھنے والا بن جائے اپنے بیٹوں کو اس قابل بھی بنا دیجئے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وسیعت بھی کر دیجئے یا کہ یاد رکھیے جب کوئی بڑا سا بڑا عالم دین میرا جنازہ پڑھے گا نا تو وہ صرف دعائیں پڑھے گا لیکن اگر میرا اپنا بیٹا میرا جنازہ پڑھے گا تو وہ دعا پڑھے گا نہیں وہ دعا مانگے گا اللہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہووں کو سنتوں کے وہ طریقے آ جائیں ہمیں خسل دینے والیاں بن جائیں اللہ ہمارے بیٹے ہمارے جنازے پڑھنے والے بن جائیں یہ چیزیں جمع کر لیجئے قبر کے سوالوں کی تیاری کر لیجئے تمہارا رب تمہارا رسول تمہارا دین کیا تھا قبر میں بچانے والے عمل دائے ہاتھ سے نماز پائنٹی کی جانب سے قدم مسجد کی طرف الٹے ہاتھ کی جانب سے زقاة سامنے سے صدقہ اور سرہانے کی طرف سے قرآن سورہ ملک قرآن کو اپنا لیجئے قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور تنہا ہوں گی کوئی ہجاب کوئی رکاوٹ کوئی ابسٹرکشن کوئی بیریئر کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور میرا رب مجھے کہے گا لَقَجْجِ تُمُوْنَا فُرَادَا آج اکیلی آگئی ہے سب کو چھوڑ آئیے اپنا مال اپنا جائداد اپنے بھائی بند اپنے معاون سب چھوڑ آئیے اس وقت کے سوالوں کی تیاری کر لیجئے میرا رب بڑا رحمان ہے قیامت کے دن پہلا سوال اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا رب جہلی بقیمہ صلاتی و منصوریتی اور بس پانچ سوال جن کے بغیر کوئی اپنے جگہ سے ہل نہیں سکے گا ان پانچ سوالوں کو یاد بھی کر لیجئے اور ان کے جوابوں کا محاصبہ کر لیجئے کیا میں نے تیار کر لیے جوانی کس حال میں گزاری جوانی کس حال میں گزاری تمہیں بڑی طاقتیں بڑی صلائیتیں بڑا حافظہ بڑی قوت بڑی فرصت بڑی صدی دی تھی کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیا دیکھتے تھے کیا سنتے تھے کیا بولتے تھے کیا پہنتے تھے اچھا دوسرا سوال جوانی تو لاہ عبالی تھی بتاؤ اس کے بعد عمر کیسے گزاری اس جوانی کے بعد بھی تو کسی کو تیس کسی کو چالیس کسی کو پچاس سال دیا تھا باقی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو کیا جوانی کا استغفار بھی کر کے آئے ہو کیا اس لاہ عبالی جوانی پہ توبہ کر کے اسلاح بھی کر کے آئے ہو کیا نہیں تیسرا سوال مال کیسے کم آیا تھا یہ صرف مردوں سے نہیں ہے یہ شاید عورتوں سے بھی ہے اپنے بیٹوں کو کیا رزق حلال کمانا سکھایا بھی تھا کی نہیں اپنے شہروں کو کہیں اپنی لمبی لمبی اینڈلش فرمائشوں سے کہیں رزقیں حرام کی طرف مائل تو نہیں کرتی رہی تھی مجبور تو نہیں کرتی رہی تھی بس مجھے نہیں پتا مجھے ڈائمنڈ چاہیے مجھے کتنی بڑی ایلی ڈی چاہیے بیک بارو سٹیل جیسے مرضی کر مجھے مال چاہیے حرام کما حلال کما مال کیسے کمایا تھا چوتھا سوال مال خرچ کیسے کیا تھا مال خرچ کیسے کیا تھا اور پھر پانچمہ سوال جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا تھا اللہ ہمیں جو علم تو نے رمضان کے دورے قرآن میں دیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کتاب فرمائے ربی زدنی علمہ اللہ ہم انفرانی بما علمتانی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علمہ اللہ آپ کا میرا خمساب کا مخافز ہمارا رہا میو مددکار ہو جائے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتانا وحب لنا ملتون کا رحمہ اینکا انتا الوحاب آمین سم آمین سم آمین